جیے بھی لنڈن میں نواز شریف صاحب کی آمد ہوئی ہے کہ وہ امریکہ سے واپس آئے ہیں ان کی رہشگا کے سامنے تمام جماعتیں یہاں موجود ہیں پی ٹی آئی اور پی ٹی پاکستان اوامی تحریک اور ای پی ای میل کے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے پاس قادری صاحب کی جماعت کی جبین صاحب ہے موجود ہے ہم جانا چاہیں گے کہ یہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ یہاں پہ یہاں کیوں کھڑی ہیں پروٹیسٹ میں ہم یہاں اس لیے پروٹیسٹ میں کھڑے ہیں میں دراصل پاکستان بھی گئی تھی دھرنے میں میں اسلام آباد بھی رہ کر آئی ہوں دو ہفتے ہوئے میں واپس آئی ہوں ہم اس کرپٹ گورنمنٹ کے خلاف ہیں ہماری جو ڈیمانڈز ہیں اور اسپیشلی جو موڈل ٹان میں جو ہوا ہے ہمیں مہا انصاف نہیں مل رہا یہ بہت زیادہ کرپٹ ہے آپ اب یہ ریسنٹ ہی دیکھ لیں جب یہ امریکہ میں گئے ہیں تو فور ہنڈر تھاؤزن ڈالر کا ان کا جو وزٹ تھا جو بے مقصد تھا وہاں پر یہ بیٹھ کر اور ٹیرریسٹ کی بات کر رہے ہیں اور جو انہوں نے سٹیٹ ٹیرریزم اپنی گورنمنٹ میں لاہور میں کیا ان پر کوئی ایشیو ہی نہیں اٹھا رہا سو ہم ان کے سخت خلاف ہیں اور چالیس دن ہو گئے ہیں ہم لوگ وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اور ہماری وہاں پر شادیاں بھی ہو رہی ہیں بچے بھی ہمارے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم وہاں پر پرمنٹلی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا تو وہ سیکنڈ ریزیڈنس بن چکا ہوا ہے جیسے کہ نواز شریف کا یہ سیکنڈ ریزیڈنس ہے ہم وہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں پاکستانی قوم اب جاگ چکی ہے اٹھ گئی ہے پاکستانی قوم یہ وی آئی پی کلچر کو ختم کرے گی یہ کرپٹ جو پولیٹیشنز ہیں حکمران ہیں ان کا خاتمہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالی عوام کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ آئے گی اور عوام ہی رول کرے گی پاکستان زندہ باد اور اب چونکہ یہ بتائیے کہ وہاں سے آپ پاکستان سے ہو کر آئے ہیں یہ کتنی دیر دھرنا اور چلے گا لوگ وہاں کیا سوچتے ہیں کیسے وہ اتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اور جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں نواز شریف کے اگینسٹ آپ لوگوں کو جو ان کی نا اہلی کے ثبوت سامنے لے کر آئے ہیں ابھی تک تو بہت بار ان کو یہ چیز بتا دی گئی ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہیں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ پہ کوئی اثر ہو رہا ہے یا وہ کچھ سوچ رہی ہے یا وہ ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو لوگ ان کو چاہ رہے ہیں کہ انہیں بتانا ایک آئینہ دکھا رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کا کہ وہ کون سے کاموں سے وہاں وہاں خوش رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے اس کو درست لیکن گورنمنٹ ابھی تک تو وہ شاید نوٹس نہیں لے رہی لیکن پریشر تو ان پر پورا پورا ہے اس کا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جیسے کہ رحمان ملک کے ساتھ ہوا وی آئی پی جو کلچر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ آہستہ آہستہ جاگ رہی ہے چالیس دن کے دھرنے میں کمز کم لوگوں کو اتنا شعور تو پیدا ہوا کہ ہم لوگوں نے ان کے خلاف اٹھنا ہے اور بولنا ہے اور عوام کے پریشر سے تو بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ نواز شریف کے اپنے ہی بیان ہے کہ یہ عوام کے منڈیٹ سے آئے ہیں تو یہ وہی پاکستانی عوام ہے جو ان کے خلاف ہے یہ وہی پاکستانی عوام ہے کہ جہاں یہ جاتے ہیں جیسے کہ فلڈز کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہاں پر جاتے ہیں جو یہ گو نواز گو کے نارے جو لگتے ہیں تو یہ عوام کا پریشر بیلڈ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا آپ دیکھیں جب ججز کی بحالی کے لیے تھا تو عوام کا پریشر ہی تھا ورنہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگے ججز بحال کیسے ہو سکتے ہیں ناممکن ہے تو عوام کے پریشر میں آنکے ججز بحال ہوئے تھے تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ عوام کے پریشر کے ساتھ ہی یہ گورنمنٹ ڈیزولو ہوگی ختم ہوگی اور پھر عوام کی حکومت آئے گی انشاءاللہ بہت شکریہ